اسلام علیکم بچوں آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر 47 کلاس 9 کمیسٹری کا تو بچے آپ کو پتا ہے ہم جو سٹیڈی کر رہے ہیں وہ کیا ہے امپورٹن ریکشنز آف ہیلوجنز تو بچے سب سے پہلے ہم نے جو امپورٹن ریکشنز آف ہیلوجنز ہم نے سٹیڈی کیا تھا وہ کیا تھا اکسی ڈائزن پروپرٹیز تو اس کے بعد جو سیکنڈ آ جاتا ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس ریکشنز ویڈ ہائیڈوجنز کے ساتھ تو بچے ہم نے آپ کو بتایا تھا ہیلوجنز کیا ہوتا ہے گروپ سیمن کے جتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے ہیلوجنز ہیں تو ہم اس کے جو ریکشنز ہیں ہم ہیڈوجن کا اور ہیلوجنز کا وہ ہم سٹیڈی کریں گے ان میں سب میں جو پروڈرٹس ہوگا وہ کیا ہوگا وہ آپ کے پاس سیم ہوگا جیسے جب ہیڈوجن فلورجن کے ساتھ ریکشن کرے گا آپ کے پاس کیا بنے گا ہائیڈرین فلورائیڈ بنے گا جب ہائیڈرین کلورین کے ساتھ ریٹ کرے گا آپ کے پاس کیا بنے گا ہائیڈرین کلورائیڈ بنے گا جب ہائیڈرین برومین کے ساتھ ریٹ کرے گا آپ کے پاس کیا بنے گا ایچ بی آر بنے گا جب ہائیڈرین آئیوڈین کے ساتھ ریٹ کرے گا آپ کے پاس ہائیڈرین آئیوڈائیڈ بنے گا ان میں جو پراؤڈرس ہیں وہ کیا ہوگا پراؤڈ سیم ہوگا لیکن ان میں جو کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہو جائیں گے اور میں نے بچے آپ کو بتایا تھا جو فلورین ہے ان کے سب سے زیادہ اس کی جو ریکٹیٹو ہوتی ہے کلورین اس سے کم ہوتی ہے برومین کی کلورین سے کم ہوتی ہے اور آئیوڈین کی برومین سے بھی کم ہوتی ہے تو ہم اس کا ریکشن دیکھ لیتے ہیں اب جب یہ ہائیڈروجن فلورین کے ساتھ ریئیٹ کرتا ہے آپ کے پاس یہ کنڈیشن ہیں یہ جیکشن کیسے ہوتا ہے اس کا میکنیزم ہم دکھ لیتے ہیں تھوڑا سا بچہ آپ کے پاس دو ہائیڈروجن ہیں یہ دونوں ایک ایک جو ہائیڈروجن کا ایک ایٹم ہے اور یہ ہائیڈروجن کا ایک ایک ایٹم ہے کیا کرتے ہیں آپ نے becoming اپنے بیلنس شیل جو آپ نے پاس Bakings elektrons ہوتے ہیں ان کے بیلنس شیل میں کتن elektrons ہوتے ہیں ایک elektrons ہوتا ہے کیونکہ ان کا آٹامک نمبر ایک ہوتا ہے تو اسی طرح ایک ہی پروٹون ہوتا ہے ایک ہی الیکٹرونز ہوتا ہے تو یہ اپنا ایک ایک الیکٹرون کیا کرتے ہیں یہ شیر کر لیتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا بناتے ہیں کوولینڈ بانڈ بناتے ہیں اور اسی طرح آپ کے پاس جو فالورین ہے ایف ٹو یہ کیا کرتے ہیں آپ نے اس کے بیلن شیل میں آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں سات الیکٹرونز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں آپ نے ایک جو الیکٹرون ہے یہ کیا کر لیتے ہیں دوسرے ایٹم کے ساتھ شیئر کر کے آپ کے پاس کیا بنتے ہیں آپ کے پاس کوولنٹ بانڈ بناتے ہیں جیسے ہم F2 کی فارم میں لکھتے ہیں تو یہ کیا ہے آپ کے پاس مالکلے فارم میں ہوتے ہیں مجھے کیا ہوتا ہے یہ جو ان کا جو بانڈ ہوتا ہے یہ کوولنٹ بانڈ بنا ہوتا ہے جب یہ ایک لیکٹرون انہوں نے شیئر کیا ایک دوسرے فلورین نے شیئر کیا یہ کیا کرتے ہیں اور یہ فلورین اپنا لیکٹرون اپنے پاس لے لیتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ دونوں کیا بن گئے ریڈیکل اسی طرح ہائیڈروجن بھی اپنا لیکٹرون اپنے پاس لے لیتا ہے یہ کیٹم اور دوسرا جو ہائیڈروجن ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے یہ بھی ریڈیکل بن گیا اب یہ کیا کرتے ہیں اس کے بھی ساتھ لیکٹرون ہو کے اس کے بھی ساتھ اس کے بھی ایک یہ کیا کر لیتے ہیں دونوں ملکے ایک بانڈ ملا لیتے ہیں جیسے ہم کوبلن بانڈ کہتے ہیں اسی طرح دوسرا ہائیڈوجن جو آپ فلورین ہے کیا کرتے ہیں ایک وانڈ ملتے ہیں جیسے ہم 2HF لکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے ہائیڈوجن فلورائیڈ ہے آپ کے پاس دو مول آپ کے پاس کیا بنگے ہائیڈوجن فلورائیڈ بنگے تو اسی طرح آپ کے پاس میں نے بتایا ہے کلورین کی جو ریکٹیوٹی ہے آپ کے پاس وہ فلورین کی سے کام ہے تو یہ جو آپ کے پاس ریکشن ہوگا وہ کس میں ہوگا سن لائٹ کی پریزنس میں ہوگا تو کیا ہوگا ہائیڈوجن جب ریکٹ کرتے ہیں کلورین کے ساتھ آپ کے پاس کیا بنتا ہے HCL بنتا ہے دو مول تو اسی طرح جب ہم کیا ہوگا برومین ہے جب ہائیڈوجن کے ساتھ ریکٹ کرے گی اس کو پھر ہم کیا کریں گے یہ جب کیا ہوتا ہے جب بچے ان کے جنوکل میں جو بانڈ بنے ہوتے ہیں ہمیں اس کو انرجی زیادہ دینے پڑ رہی ہے کیونکہ برومین کی جو ریکٹیوٹی ہے کلورین کی نسبت کیا ہے کام ہے اب ہمیں کیا کرنا پڑے اس کو ہیٹ دینا پڑے گا کیونکہ ان کے جو بانڈ ہے کیا ہو جائے بریک ہو سکے تو بچے ہم کیا کریں گے اس کو ہیٹ دیں گے تو آپ کے پاس کیا بنے گا HBR بنے گا تو آپ کے پاس اسی طرح آپ کے پاس ہم نے بتایا آپ کے پاس جو آجاتا ہے آئیوڈین ہے اس کی جو ریکٹیوٹی ہے یہ کیا ہوتی ہے برومین سے بھی کام ہوتی ہے جب یہ ہائیڈوجن کے ساتھ پھر ہم کیا کریں گے اس کو ہیٹ بھی کریں گے اس کو کیٹلسپ بھی اس میں اس کو پروائیڈ کریں گے تو کیا ہوگا H2 I2 جب ریکٹ کرتے ہیں ہائیڈوجن آئیوڈائیڈ آئیوڈین تو آپ کے پاس کیا بنتا ہے ہائیڈوجن آئیوڈائیڈ بنتا ہے تو بچے یہ 2 کیا ہے اس کو نمبر آف ایٹمز یہ کیا ہے جو نمبر آف ایٹمز کو ایکل کرنے کے لئے ہم یہ 2 لگاتے ہیں